ہیلو دوستو اپیسوڈ کی شروعات میں ہم اپنے میل لیڈ لی شاو کو دیکھتے ہیں چونکہ آج بہت ہی اچھے موڈ میں چرچ آیا تھا تب ہی اس کے اسسسٹنٹ نے کال کر کے بتایا کہ میز جانز یاودی چائنہ لوٹ آئی ہے جس پر تو لی شاو کو بہت ہی زیادہ غصہ آنے لگا کہ میرا اسے کیا لینا دینا جو پیسو کی خاطر چائنہ چھوڑ کر ایبروڈ چلی گئی تھی اب وہ واپس آگئی ہے تو میں کیا کروں کال کاٹ کر غصے میں چرچ سے نکلنے لگا کہ آج کا دن ہی برا تھا جس کے بعد وہ ایک ہوتل روم میں آ جاتا ہے یہاں بھی جب اس نے گلاس آف وائن اٹھایا تو اس کے کپڑوں کے اوپر گر جاتا ہے جس سے تو اسے اور بھی زیادہ غصہ آنے لگا کہ پتہ نہیں صبح صبح کس منحوس کا نام سن لیا اب یہ تو ہونا ہی ہے اسی طرف ہمیں ہماری فیمیل لیڈ جیانز یاودی کو دکھایا گیا جو کہ اپنی فیزو کے ساتھ اسی ہوتل میں آئی تھی کسی لڑکی کو ڈونٹنے کے لیے فیزو اسے سوری کرتے ہوئے بولی کہ یار تم آج ہی تو ایبروڈ سے واپس آئی ہو اور میں نے تمہیں کس کام میں لگا دیا جس کے جواب میں وہ کہنے لگی کہ جس لڑکی نے میری فرینڈ کا بوائی فرینڈ چین لیا ہے اسے صرف تم ہی نہیں بلکہ میں بھی اچھے سے سبق سکھانا چاہتی ہوں یہی وہ روم ہے نا ٹریپل سیکس جس میں وہ لڑکی ٹہری ہے بس تم سامنے ہی کھڑے ہو کر اس کا رستہ بلوک کرنا تاکہ وہ بھاگ نہ پائے پھر بہت ہی بہادری کے ساتھ دور کو کیک کر کے اندر چلی آئی ویڈیو بھی بنا رہی تھی مگر یہاں اسے پتا چلا کہ یہ تو کوئی لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہے اصل میں یہ روم نمبر ٹریپل سیکس نہیں بلکہ ٹریپل نائن تھا وہ کسی غلط روم میں آگئی جہاں کہ لی شاو ٹہرا ہوا تھا لیکن خیر وہ نون سٹوپ اس کی پکچرز کلک کرتی گئی کیونکہ پہلی نظر میں ہی اسے لی شاو بہت زیادہ ہینڈسم لگا ادھے لی شاو اس کے آج سے فون لیتے ہوئے بولا کہ تمہیں شرم نہیں آ رہی ایک تو پرمیشن لیے بغیر تم میرے روم میں گسائی ہو اور اوپر سے میری پکچرز لے رہی ہو وہ بولی کہ شرم مجھے نہیں بلکہ تمہیں آنی چاہیے اتنے ہینڈسم لڑکے ہو کر تم نے کسی اور لڑکی کا بائی فرنڈ چین لیا خیر میرا فون مجھے واپس کرو لی شاو بڑے مزے سے فون پکڑ کر کہتا ہے کہ تمہیں اپنا فون ہی چاہیے نا یہ لو میرے پاس آ کر لے لو جب جان سیاودی اس کے پاس جا کر اپنا فون لینے لگی تو لی شاو نے اسے پکڑ ہی لیا ایون کہ وہ اسے کس کرنے والا تھا وہ بولی کہ پیچھے ہٹو یہ تم کیا کر رہے ہو لی شاو بولا کہ میں بس یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ مجھے لڑکوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں بلکہ مجھے لڑکیا پسند ہے اب تو جان سیاودی نے فوراں سے خود کو چھوڑایا یہ کہہ کر کہ میں شادی شدہ ہوں اور پھر فوراں وہاں سے بھاگ گئی لی شاو پیچھے سے آواز دیتی ہوئے پوچھنے لگا کہ یہ تو بتاتی جاؤ کون ہے وہ بیچارہ جس کے گلے تم پڑ گئی ہو اس کے بعد لی شاو نے اپنے اسسٹنٹ موچھم کو کال کر کے بتایا کہ جلد سے جلد ڈائیورس پیپرز بنواؤ کیونکہ میں اس لڑکی جان زیاودی کو ڈائیورس دینا چاہتا ہوں ادھر فیزو جان زیاودی سے معافی مانگ رہی تھی کہ میری وجہ سے خامخہ تمہیں امبیرس ہونا پڑا فو بولی کہ کوئی بات نہیں لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ تمہارا بوائی فرنڈ جس کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے وہ ایک لڑکا ہے پتہ نہیں آج کل کے لڑکوں کو کیا ہو گیا خیر یہ سب چھوڑو اب سے تم مجھے جان لنگ کہہ کر پکارنا کیونکہ بروڑ جانے کے بعد میں نے اپنا نام چینج کر لیا تھا تب ہی اسے اس کے ڈائیورس کی کال آتی ہے جو کہہ رہے تھے کہ اب جب تم چائنہ واپس آ گئی ہو تو فوراں سے گھر آ جاؤ فرنہ تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اسی کے ساتھ اسے پاسٹ کی میمریز یاد آتی ہے جب جان زیاودی کے ڈائیورس نے بہت بڑی برائیڈل پرائز ملنے والی تھی جس سے کہ وہ جان زیاودی کے بھائی کی شادی کروا سکتے یہ سب کچھ سوچ کر وہ ڈائیورس سے کہنے لگی کہ جان زیاودی نام کی کوئی بھی لڑکی اب اس دنیا میں نہیں ہے آپ یوں سمجھے کہ میں مر چکی جو کہنے کے بعد اس نے اپنا فون پانی میں پھینک دیا فیزو کو اس کے لیے برا لگ رہا تھا پر وہ بولی کہ ایسی فیملی ہونے سے نہ ہونا بہتر ہے ناف فیسے بھی میں اپنا سارا ایکسپنس خود اٹھا سکتی ہوں یہاں فیزو اسے موٹیویٹ کرنے کے لیے کہتی ہے کہ میری پیاری دوست تم فکر مت کرو میں جانتی ہوں کہ اس دنیا میں کوئی نہ کوئی تو ایسا ضرور ہوگا جو تمہیں دل سے پیار کرے گا چاہے جان زیاودی کو یہ تو نہیں پتا کہ ایسا کوئی ہوگا بھی یا نہیں مگر فیزو کا موٹیویٹ کرنے والا طریقہ اسے کافی پسند آیا نیکس سین میں لی شاو کی گرینما کو دکھایا گیا جو کہ اپنی بہو کی پکچر یعنی کہ جان زیاودی کی پکچر کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میری بہو جیسا تو اس پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں وہ صرف اکلوتی ہے یہاں ہمیں فلیش بیک سے ایک سال پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ایک لڑکا گرینما کو اللو بنا رہا تھا کہ یہ پرفیوم کی بوٹل خرید لے اس کی خاص بات یہ ہے کہ جو بھی اسے یوز کرتا ہے اس کا بیڈ لگ بھی گوڈ لگ میں بدل جائے گا اور یہ زیادہ ایکسپنسیو بھی نہیں صرف 20,000 یوان کا گرینما تو کسی حد تک اس کی باتوں میں آ گئی تھی لیکن دوسی طرف جان زیاودی بھی ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے اور اس لڑکے سے کہنے لگی کہ آج تم کسی اور کو اللو بنا رہے ہو اس سے پہلے کہ میرے ہاتھ میں خارش ہونا شروع ہو جائے فوراں یہاں سے بھاگ جاؤ فرنا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا جو سن کر تو وہ لڑکا بھی بھاگ گیا کیونکہ وہ دوبارہ پیٹائی نہیں کھانا چاہتا تب جب گرینما نے دیکھا کہ جیان زیاودی کتنی اچھی لڑکی ہے اس لیے ہی تو انہوں نے زبردستی لی شاؤ یعنی کہ اپنے پوتے کی شادی ان سے کروا دی تھی پریزنٹ میں دادی لی شاؤ سے کہتی ہے کہ تمہاری وائف چائنا واپس آگئی اس لیے تم فوراں سے جا کر اسے گھر لے آؤ وہ بولا کہ بلکل بھی نہیں میں نہیں جاؤں گا بلکہ میں تو اسے ڈائی ورز دینے والا ہوں جو سن کر دادی بولی کہ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تم اپنی اتنی پیاری سی وائف کو چھوڑ دوگے تم نے تو ابھی تک اسے دیکھا بھی نہیں چلو اس کی پکچر اسے دیکھو تو سہی دادی کے کہنے پر لی شاؤ نے پکچر کو ہاتھ میں تو لے لیا مگر اس سے پہلے کہ اسے دیکھ پاتا اسے خراب کر دیتا ہے دادی سے کہنے لگا کہ مجھے اس طرح کی لڑکی کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں اور آپ فکر کیوں کرتی ہے میں آپ کے لیے کوئی اور اچھی سی بہو لے آؤں گا دادی تو اس بات پر بلکل بھی راضی نہیں تھی بلکہ انہوں نے ناٹک کرنا شروع کر دیا کہ تم تو مجھے ہارڈ اٹیک دلا کر ہی رہو گے ہے اوپر والے مجھے اٹھا لے یہ لڑکا ویسے بھی نہیں چاہتا کہ میں زندہ رہوں ادھر بھی چارے لیشاؤ کی بھی بری حالت تھی کہنے لگا کہ ایک تو زبردستی آپ نے میری شادی کروا دی اور اب آپ چاہتی ہے کہ میں اسے گھر بھی لے آؤں لیکن جس طرح سے گرینڈ ما اس کے سامنے ناٹک کر رہی تھی آخر کار اسے بھی کہنا پڑا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اسے ڈائیورس نہیں دینے والا تو سن کر تو دادی ماں بھی فوراں سے ٹھیک ہو گئی اپنے پاس سے کارڈ نکالتے ہوئے بولی کہ اس میں ٹین میلین ہے تم جلدی سے اس کے لیے ویڈنگ رنگ لے آؤ ہم اس کا اچھے سے ویلکم کریں گے وہ بھی کارڈ لیتے ہوئے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں بھی سارے آپ کے پیسے ہی لگاؤں گا اور اپنا ایک روپیا بھی خرچ نہیں کروں گا فیسے دادی کے لیے تو اتنا بھی کافی ہے نیکس سین میں دادی ماں نے اس کے ساتھ اس کے اسسٹنٹ موچم کو بھیج دیا تھا کوئی اچھی سی ویڈنگ رنگ لانے کے لیے پر وہ تو مولٹ کا اس سائٹ پر ہی کھڑا رہا اور دیکھتا تک نہیں بیچارے موچم کو ہی پسند کرنی پڑی جس کی قیمت 3 ملین تھی یہ سن کر تو لیشا فوراں سے بول پڑا کہ اتنی مہنگی کوئی سستی والی دیکھو نا وہ 3 ملین ڈیزاف نہیں کرتی موچم اس کے پاس جا کر سمجھانے لگا کہ بوس دادی ماں نے ہی کہا تھا کہ بہت مہنگی والی لے کر آنی ہے آپ لیز آگے آ کر چیک تو کریں اسی طرف جانس یاودی بھی اسی مول میں پہنچ جائے تھی جو جلری کو دیکھ کر کہتی ہے کہ اگر مجھے انٹرویو میں سیلیکشن مل گئی تو میں اس میں سے کیا چیز خود کو دلاؤں گی ابھی اس کی نظر لیشا اوپر پڑی اور سوچنے لگی کہ آج یہ کسی اور نئے لڑکے کے ساتھ ہے پتہ نہیں کر کیا رہا ہوگا ذرا میں جا کر دیکھوں تو ادھر موچم کو ہی رنگز پسند کرنی پڑ رہی تھی وہ اپنے ہاتھ میں ٹرائی کر کے دیکھتا ہے پر اسے فکس نہیں آتی تو لیشا اوپنا ہاتھ آگے کرنے کے لیے کہا اور اسے رنگ پہنا دیتا ہے جو دیکھ کر جانس یاودی بولی کہ اسے تو سچ میں لڑکوں میں ہی انٹرسٹ ہے پیسے ان دونوں کا کپل پرفیکٹ لگ رہا ہے ساتھ ہی وہ ان دونوں پر ہسنے بھی لگی ہستے ہوئے اسے لیشا اوپنے دیکھ لیا فوراں سے رنگ اتار کر اسے روک دیتا ہے کہنے لگا کہ تم ابھی ابھی ہمیں کیوں گھور رہی تھی وہ بولی کہ میں کب تمہیں گھور رہی تھی اس پورے مول میں صرف تم ہی بچے ہو کیا اصل میں لیشا کو بھی وہ پہلی نظر میں اچھی لگی تھی اس لیے آفر کر دیتا ہے کہ اگر تم چاہو تو یہ رنگ میں تمہیں پہنا سکتا ہوں جبکہ جانس یاودی کو تو غصہ آنے لگا کہ ویسے تو اسے لڑکے پسند ہے مگر میرے ساتھ بھی فلڈ کر رہا ہے کتنا کوئی سکم بیک ہے کہنے لگی کہ تمہارا دماغ خراب ہے مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں تب تک موچم بھی پہنچایا تھا جس نے وہ رنگز بائے کر لی جانس یاودی کلیپنگ کر کے ان دونوں کے لیے خوش ہو رہی تھی مجھے ان کو اشارے سے اپنے پاس آنے کے لیے کہا جس پر اسے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ مجھے کیوں بلا رہی ہے لیکن جب وہ بات سننے کے لیے اس کے پاس گیا تو وہ بولی کہ اس کا اچھے سے خیال رکھنا تھوڑا سا خڑوس ہے نا یہ کہہ کر وہ چلی گئی جبکہ بیچارے مجھے ہم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے مجھے ایسا کہاں ہی کیوں لی شاو بولا کہ مجھے کیا پتا تم اس لڑکی کے بارے میں پتا کرو آؤ کہ آخر یہ ہے کون نیکسین آفیس کا دکھایا گیا جہاں لی شاو جانس یاودی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ مجھ سے شادی کر کے وہ فوراں نے بروڈ چلی گئی اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ وہ لوگ ہم سے صرف برائیڈل پرائز لینا چاہتے تھے یہ سوچ سوچ کر اسے کافی زیادہ غصہ آ رہا تھا تب ہی مجھے ہم اس کے پاس آیا اور بتایا کہ بوس کل جو لڑکی ہمیں مال میں ملی تھی نا کچھ دن پہلے وہ ہماری ہی کمپنی میں انٹرویو دینے کے لیے آئی تھی اور آج اس کا سیلیکشن کیا گیا ہے یہ سن کر تو وہ دل ہی دل میں خوش ہونے لگا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں اسے ہوتل میں پسند آ گیا تھا تو ویسے بھی کافی سارے ایمپلوئیز ہیں نا ایسا کرو کہ تم اس لڑکی کو میرے آفیس کا ہی کوئی کام دے دو بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اسے میری سیکیٹری بنا لو موچم کہتا ہے کہ بوس آپ نے بلکل غلط کہا ایچ آر ڈیپارٹمنٹ میں تو آلموسٹ فورٹی ایمپلوئیز کی ضرورت ہے جبکہ آپ کے آفیس میں تو آلموسٹ دو لوگ ایکسٹر ہی پیر رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں انہیں بھی نکال باہر کرنا چاہیے لی شاو کو کافی زیادہ غصہ آ گیا کہ اسے میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی اسے اپنے پاس بلا کر اس کی گلاسیز اتارتے ہوئے بولا کہ اگر تم نہیں چاہتے کہ میں تمہیں ہی نکال باہر کروں تو بھی جیسا میں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو یہ سن کر تو مجھے منہ بھی یوٹن لے لیا کہ جی جی بوس مجھے ابھی یاد آیا کہ آپ کو ایک سیکیٹری کی ضرورت ہے یہ کہہ کر وہ جانے لگا لیکن خود سے ہی دیمی آواز میں کہنے لگا کہ اگر بوس کو فیمل سیکیٹری ہی چاہیے تو اتنا گمہ پیرا کر بولنے کی کیا ضرورت تھی یہ بات ادھر لی شاو نے بھی سن لی وہ اسے پیچھے سے ہٹ کر کے بھگا دیتا ہے فیسے بیچار ایسسٹنٹ نے کہا تو ٹھیک ہی تھا اس کے بعد لی شاو کو گرانما کی کول آئی وہ تو مزے سے ہیلو کرتا ہے لیکن آگے سے گرانما چلانے لگی کہ تم ابھی تک میری بہو کو گھر واپس لے کر کیوں نہیں آئے اگر تو تم شام کو ڈینر پر اسے گھر لے کر نہ آئے تو میں بتا رہی ہوں میں کھانا کھانا چھوڑ دوں گی یہ بولا کہ گرانما فو خود ہی بھاگ کر ایبروڈ گئی تھی نا میں نے تو اسے جانے کے لیے نہیں کہا تھا اب میں اسے کیوں گھر لے کر آؤں اور ویسے بھی اس طرح تو اسے کبھی بھی اپنی غلطی ریالائز نہیں ہوگی مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں اسے ڈائی فورز دے دینا چاہیے گرانما اس پر اور زیادہ غصہ ہونے لگی کہ اگلے ہفتے میری برتڑے ہے میں تمہیں کچھ ہی دنوں کا ٹائم دے رہی ہوں اگر تم میری بہو کو گھر لے کر نہیں آئے نا تو پھر تمہیں بھی مجھے دادی کہنے کا کوئی حق نہیں جو کہہ کر وہ فون کال کارڈ دیتی ہے پیچارہ لیشاو بولا کہ دادی میری بات تو سنے سنے تو صحیح اسے بھی کافی زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس لڑکی نے میری دادی پر کیا جادو چلا دیا جو میری دادی ہر وقت اسی کی بات ہی کرتی رہتی ہے اسی طرف جان زیادی بھی پہنچ آئی تھی دور پر نوک کرتی ہے کہ ادھر لیشاو غصے میں کہنے لگا جاؤ یہاں سے اور مجھے اکیلہ چھوڑ دو وہ بولی کہ ٹھیک ہے میں بعد میں آ جاتی ہوں ساتھی ساتھ وہ کہہ رہی تھی کہ شاید بہت ہی غصے والا بوس ہے لیکن اس کے آواز سن کر لیشاو فوراں سے باہر آیا اسے روک دیتا ہے کہنے لگا کہ تم یہاں پر کیا لینے کے لیے آئی تھی وہ بھی اسے اچارنگ سے دیکھ کر حیران ہو گئی ساتھی پہلا سوال یہ پوچھا کہ تم یہاں اور جہاں جان زیادی لیشاو کا اچارنگ سے دیکھ کر حیران ہو گئی تھی اور پوچھنے لگی کہ تم یہاں وہ بولا کہ اب ایکٹنگ کرنا بند بھی کرو یا تمہیں ایکٹنگ کرنا کچھ زیادہ ہی پسند ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ یہ لڑکی مجھے اچھے سے جانتی ہوگی جبکہ جان زیادی پوچھنے لگی کہ آپ میسٹر لیشاو ہے کیا میرا نام جان لنگ ہے جو سن کر لیشاو سوچنے لگا کہ کم از کم یہ جان زیادی سے تو بہتر ہی ہے مجھے اسے اس لڑکی کے ساتھ کمپیار نہیں کرنا چاہیے وہ بھی آگیا کر ہینڈ شیک کرتے ہوئے بولا کہ میرا نام لیشاو ہے ادھر جان زیادی پوچھنے لگی لیکن مجھے آپ کی سیکیٹری کیوں بنایا گیا اب وہ یہ تھوڑی نہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے خود بنایا اس لیے موچم کو بلا کر پوچھنے لگا کہ اسے تو ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے تھا نا اسے میری سیکیٹری کس نے بنا دیا وہ بیچارہ بھی سوچنے لگا کہ وہ سب کچھ جانتے تو ہیں پھر بھی مجھ سے ہی پوچھ رہے ہیں خیردر لیشاو نے سب کچھ سنبھال لیا یہ کہہ کر کہ جیسے کمپنی نے تمہاری آرینجمنٹ کر دی تم اسی کو ہی فولو کرو پوچھن تم اسے کمپنی کا وزٹ کروا دو جو کہہ کر وہ چلا گیا ادھر اسسٹنٹ جان زیادی سے اپنا انٹرڈکشن کرواتے ہوئے کہتا ہے کہ میں مسٹر لیشاو کا چیف اسسٹنٹ موچھن جو سن کر اسے یاد آیا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جسے میں نے مال میں دیکھا تھا کہنے لگی کہ واہ تم لوگوں کی کتنی اچھی جھوڑی ہے وہ بولا کہ کیا جس پر جان زیادی نے فوراں سے بات بدل دی کہ ابھی ابھی بوس کافی زیادہ غصے میں تھے موچھن مجھ سے اپنے ساتھ لی جاتے ہوئے کہنے لگا کہ بوس یوشولی غصے میں نہیں ہوتے پر انگر کبھی کبھی اپنی وائف کی وجہ سے انہیں بہت غصہ آ جاتا ہے اس کی وائف کا سن کر تو جان زیادی اور بھی زیادہ حیران ہو گئی تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انہوں نے سائکلوجیکلی آپ پر بہت زیادہ برڈن ڈالا ہوا ہے وہ بھی رکھ کر اپنا دکڑا سنانے لگا کہ سائکلوجیکل کیا انہوں نے تو فیزیکل ہی مجھ پر بہت زیادہ برڈن ڈالا ہوا ہے ادھر جان زیادی تو ابھی تک ان دونوں کو گے سمجھتی رہی دل ہی دل میں ان پر ہس رہی ہوتی ہے کہ کتنے رومنٹک ہیں یہ دونوں نیکسین میں وہ آفیس سے آتے ہوئے کافی زیادہ خوش ہو رہی تھی کہ چلو سے کیٹری ہی سہی کم از کم میری سیلری تو زیادہ ہے نا میں جو بھی چاہوں اپنے لئے خرید سکتی ہوں اسی دوران کوئی لڑکا اتفاق سے لی شاو کی گرینما کا پرس لے کر بھاگ رہا تھا جسے جان زیادی نے پکڑ لیا پرس لے کر اس لڑکے کو بگا دیتی ہے اور گرینما کو دیتی ہوئے بولی کہ اپنا پرس چیک کر لے اور کچھ لے کر تو نہیں کیا نا گرینما کو تو صرف اس نیکلس کی فکر تھی جو کہ انہوں نے اپنی بہو کے لئے بنوایا تھا فوراں سے چیک کرنے لگی ادھر جان زیادی بولی کہ ایسا لگتا ہے آپ اپنی بہو کو بہت لائک کرتی ہے گرینما نے اس کی شکل تو نہیں دیکھی تھی مگر اپنی بہو کی تعریفیں شروع کر دی پھر اچانک سے جب وہ جان زیادی کو دیکھتی ہے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو میری بہو ہی ہے مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کیا پتہ یہ ابھی بھی میرے ساتھ گھر جانے کے لئے راضی نہ ہو اس لئے انہوں نے بہانہ کر دیا کہ میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے کیا پلیز آپ مجھے میرے گھر تک چھوڑ دیں گی وہ بھی تہری کائن گرل انہیں ان کے گھر لے آتی ہے مگر گرینما تو مسلسل اسے دیکھتی ہی رہی کہ تم کتنی پیاری ہو جو جیان زیادی کو تو بہت عجیب لگ رہا تھا کہنے لگی کہ دادی ماں اگر آپ کو ہسپٹل نہیں جانا تو کیا آپ میں گھر چلی جاؤں وہ بولی کہ اس سے پہلے پلیز میرے روم میں جا کر پین کلر سپریل لا دونا جو سن کر جیان زیادی ان کے روم میں چلی گئی اور یہاں گرینما فوراں سے لی شاو کو کال کر دیتی ہے کہ بیٹا جلدی سے گھر آ جاؤ میرا پاؤں فریکچر ہو گیا ہے یہ سن کر تو وہ ایک منٹ بھی وہاں پر نہیں رکا فوراں سے آنے لگا ادھر جان زیادی دادی ماں کی روم کو ڈونٹے ڈونٹے لی شاو کی روم میں پہنچائی پھر چیزوں کو چیڑنے لگی یہاں اسے ایک پکچر نظر آتی ہے جہاں لی شاو کے ساتھ اس کی وائف بھی تھی اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکی کی پکچر کو دیکھ پاتی تو اسی طرف سے لی شاو پہنچائی اور پوچھنے لگا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو جو سن کر یہاں یہ تو ڈر گئی کہنے لگی کہ مجھے ماف کر دینا میں نے اس فریم کو نہیں توڑا لی شاو کہتا ہے کہ اگر یہ فریم ٹوٹ بھی گیا جو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا فیسے بھی میں اس لڑکی کو ڈائی وورز دینے والا ہوں جان زیادی پوچھنے لگی کہ کیا یہ آپ کی وائف ہے وہ بولا کہ اسے میری وائف مت کہو یہ ایک گولڈ ڈیگر لڑکی ہے جسے پیسو کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چاہی خیر تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہو کیا تمہیں جیلس فیل ہو رہا ہے وہ بولی کہ نہیں مسٹر لی شاو آپ میرڈ ہے آپ کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے مگر لی شاو کہتا ہے کہ کیوں نہ کروں ویسے بھی میں اس لڑکی کو ڈائی وورز دینے والا ہوں خیر کل میری گرین ماں کی برتڑ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو میری پارٹنر بن کر وہ بولی کہ بلکل بھی نہیں آپ کے ساتھ جانے کا حق صرف آپ کی وائف میسیز لی شاو کو ہی ہے آپ اسے ہی اپنے ساتھ لے کر جانا جبکہ لی شاو تو زبردستی کرنے لگا کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں جاؤگی تو سوچ لو میں تمہاری سیلری ڈیڈکٹ کر دوں گا یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے اور ادھر جیانز یعودی کو غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی نیکسین اگلی صبح کا دکھایا گیا جہاں جیانز یعودی کے فادر اور اس کا بھائی لی منشن کے باہر پہنچ جاتے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ جیانز یعودی ضرور اسی گھر میں رہتی ہوگی ان کا بیٹا زی کہتا ہے کہ ڈیڈ ہم کب تک یہاں باہر بیٹے رہیں گے پیسے بھی آج دادی ماں کی برتڑے ہیں ہم انہیں وش کرنے کے بہانے اندر چلے جاتے ہیں تو جیانز یعودی کو بھی ڈونڈ لیں گے دوسری طرف جیانز یعودی لی شاو کے ساتھ اس کی پارٹنر بن کر گرانما کی برتڑے پارٹی میں پہنچائی جسے دیکھ کر گرانما تو کافی زیادہ خوش ہو رہی تھی کہ شاید ان ہسبنڈ وائف میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ادھر پارٹی میں آئی ہوئی تو آنٹی آپس میں بات کرتی ہوئے کہتی ہے کہ کیا یہ لڑکی میسیز لی شاو ہے جس پر دوسری والی کہنے لگی کہ نہیں نہیں یہ تو وہ نہیں بلکہ اس کے تو جیسے لی شاو کے ساتھ شادی ہوئی تو وہ باگ کر ایبروڈ چلی گئی جس کے بعد وہ کبھی بھی واپس نہیں آئی یہ باتیں ادھر جیان زیادی نے بھی سن لی تو وہ سوچتے لگی کہ میرے ساتھ بھی تو کچھ ایسا ہی ہوا تھا اتنا بڑا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے پھر وہ دادی ماں سے وہ شم کا بہانہ کر کے فوراں وہاں سے چلی گئی کیونکہ وہ لی شاو کے روم میں جا کر وہ پکچر دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا وہ لڑکی سچ میں میں ہی ہوں ادھر دادی ماں لی شاو کو ڈارتے لگی کہ تم نے دوبارہ سے اپنی وائف کو نراز کر دیا ہے اس بیچارے کو تو سمجھ نہیں آ رہی کہ دادی آپ کو ہو کیا جاتا ہے ابھی تم مجھے اس لڑکی کے ساتھ دیکھ کر آپ خوش تھی اور ابھی میری وائف کی بات کرنے لگی جان زیادی اس پکچر تک پہنچ گئی اور فائنلی اسے دیکھنے لگتی ہے ادھر اس کے ڈیڈی اور بھائیہ بھی گھر میں انٹر ہو گئے جو کہ آپ کوئی اور ہی تماشا کریں گے اتنی محنت کر کے بھی بیچاری پکچر نہیں دیکھ پائی کیونکہ لی شاو نے وہ پکچر خراب کر رہی تھی فو دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کیا یہ اپنی وائف سی اتنی زیادہ نفرت کرتا ہے دوسری طرف وہ دونوں بھی پارٹی میں انٹر ہو گئے اور لی شاو سے ہیلو ہائی کرتے ہیں چبکہ وہ تو انہیں عجیب طریقے سے گھر رہا تھا اور ایسے جانے لگا چیسے میں تم لوگوں کو جانتا تک نہیں ڈیڈ انچی آواز میں جان زیادی کا نام چلانے لگے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ ضرور یہی کہی پر ہوگی مگر ان کے اس سیک پر لی شاو کو کافی زیادہ غصہ آ گیا کہنے لگا کہ میرے گھر میں چلانا بند کرو آپ کی بیٹی یہاں پر نہیں ہے آپ لوگ بھی یہاں سے باہر چلے جاؤ اس سے پہلے کہ میں برا بن جاؤں ڈیڈ نے تو اپنی طرف سے بہت ہنگامہ کرنے کی کوشش کی کہ کسی بھی طرح کر کے اپنی بیٹی کو ڈون لے لیکن لی شاو نے انہیں جلی کٹی سنا کر اپنے گھر سے باہر بیج دیا کہ نہ تو میرا آپ سے کوئی لینا دینا ہے اور نہ ہی آپ کی بیٹی سے اسے اچھے سے بتا دینا ادھر جان زیادی خود کو سمجھا رہی تھی کہ یار مجھے خامخواہی کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی اتنا بڑا اتفاق نہیں ہو سکتا جو کہہ کر وہ روم سے باہر جانے لگی تو اسی طرف لی شاو بھی اسے پورے گھر میں ڈون رہا تھا تب ہی وہ اچانک روم سے باہر آتی ہے وہ لی شاو کے ساتھ ٹکرا گئی جبکہ اس نے جان بوچ کر اسے پکڑ لیا کہنے لگا کہ تمہیں تو میرے ساتھ ہونا چاہیے تناج یاد نہیں میں تمہاری سیلری ڈیڈکٹ کر دوں گا ایون کہ وہ اسے چڑھانے کے لیے اس کے قریب جانے لگا چیسے وہ اسے کس کرنے والا ہو جان زیاودی اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے کیا تم بول گئے ہو کہ میں ایک میرے لڑکی ہوں ساتھ ہی وہ خود بھی حیران ہو رہی تھی کہ آج مجھے کیسے یاد آ گیا کہ میں میرے ہوں جبکہ میں نے تو اپنے ہزبینڈ کو دیکھا تک نہیں جبکہ لی شا کو تو لگ رہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے اسے سائٹ پر کر لیتا ہے بکوز اس نے کچھ لڑکیوں کے آنے کی آواز سنی تھوڑی دیر کے لیے تو وہ لڑکیا بھی وہیں پر کھڑی رہی مگر جیسے ہی جیان زیاودی نے دیکھا کہ وہ لڑکیا چلی گئی ہے تو فوراں وہ بھی وہاں سے بھاگ گئی نیکس سین میں لی شاؤ نے تو جان بوچ کے جیان زیاودی کو پکڑ رکا تھا مگر تب ہی اسے ایک نیو کریکٹر یونلون دیکھ لیتی ہے جو کہ لی شاؤ کی فیملی فرنڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ایکس کل فرنڈ تھی یونلون کو تو ان دونوں کو ساتھ میں دیکھ کر کافی زیادہ غصہ آنے لگا نیکس سین آفیس کا دکھایا گیا جہاں یونلون بھی لی شاؤ کو سرپرائز دینے کے لیے پہنچ جائی وہ اسے اچانک دیکھ کر پوچھنے لگا کہ تمہیں بروڈ سے واپس کب آئی جب وہ ایکسپلین کرنے لگتی ہے تو یہ بولا کہ اچھا بس بس تم کب اور کیسے واپس آئی فیسے بھی مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا جبکہ یونلون تو اس کے گلے پڑ گئی اسے حق کرتے ہوئے بولی کہ پلیز ہنی مجھے ماف کر دونا اور یہ والا سارا سین باہر سے جان زیاؤدی نے بھی دیکھ لیا جو کہ خاموشی سے کان لگا کر ان دونوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتی ہے یونلون کہہ رہی تھی کہ پلیز ہنی اب مجھے ماف بھی کر دونا بس کرو غصہ جبکہ لی شاؤ بولا کہ بروڈ جانے کا آئیڈیا تمہارا ہی تھا تم نے مجھے چھوڑ کر پیسو کو چھونا مجھ سے مافی کیوں مانگ رہی ہو یہ سب کچھ سن کر ادھر جان زیاؤدی کو یاد آیا جب لی شاؤ نے اسے بتایا تھا کہ میری وائف صرف گول ڈگر ہے اسے پیسو کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہی تو وہ سمجھ گئی کہ جو ایبروڈ گئی تھی صرف پیسو کی خاطر یقینا یہ لڑکی میسیز لی ہی ہے چلو میں تو یہاں سے بھاگ جاتی ہوں اسے پہلے کہ یہ لڑکی مجھ سے بت لے لینے شروع کر دے ادھر لی شاؤ خود کو چڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ میری شادی ہو چکی اس لیے تم مجھے سیڈیوس کرنا بند کرو مگر یولون بھی جانتی تھی کہ تمہاری شادی تو گرینڈ ماں نے زبردستی کروائی اور میں جانتی ہوں کہ تم جلدی ہی اسے ڈائی فورس دینے والے ہو وہ بولا کہ چاہے میں اسے ڈائی فورس دینے والا ہوں مگر اس کے علاوہ بھی میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں فیسے بھی تم نے آنے میں کافی دیر کر دی جو کہہ کر وہ چلا گیا ادھر یولون کہنے لگی کہ کس میں اتنی ہمت جو مجھ سے لی شاؤ کو چیننے کی کوشش کرے گی میں ایسا ہونے نہیں دوں گی نیکس سین میں جانز یعودی کو فیزو کے ساتھ دکھایا گیا جہاں فیزو کہہ رہی تھی کہ یار یہ سارا سین تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ٹی وی ڈراما ہو اپنا میرچ سرٹیفیکیٹ کیسے دیکھوں شادی ہوتے ساتھ ہی میں نے وہ پھینک دیا تھا اسے دیکھا تک نہیں مگر فیزو کو ابھی بھی اس بات کا شک تھا کہ اتنا ہینڈسوم اور میچور لڑکا بھلا تم سے فلڈ کیوں کرتا مجھے تو لگتا ہے کہ وہ تمہیں لائک کرتا ہوگا وہ بولی کہ تم بھول گئی ہو کیا اسی نہیں تو تمہارا بائی فرنڈ چینہ تھا نہ اس کو مجھ میں کوئی انٹرسٹ ہے نہ ہی مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ ہے تم یہ باتیں کرنا بند کرو نیکس سین میں جانز یعودی کو اس کے میٹس نے گھیر لیا تھا کہ وہ جو بیوٹی بوس کے آفیس میں آئی تھی فون کی وائف ہی ہے نا ہم نے سنا کہ وہ واپس آگئی ہے بتاؤ بتاؤ دوسری طرف لی شاو کو یونلون کے ساتھ آتے ہوئے دکھایا گیا جنہیں دیکھ کر یہ تینوں فوراں سے گریٹنگز کرتے ہیں لی شاو بولا کہ یہ تم لوگوں کی نئی کولیگ ہے اسے کمپنی کا وزرٹ کروا دو وہ ادھر یونلون اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ کیوں نہ ہم آج سیلیبریٹ کرے کہ میں نے تمہاری کمپنی کو جوئن کیا لی شاو اپنا ہاتھ چھڑا کر چلا گیا کہ مجھے کچھ ضروری کام ہے جس کی وجہ سے یونلون کا موڈ آف ہو گیا ادھر فیڈی کہنے لگا کہ میڈم آپ پریشان مت ہو بوس آج کل بہت بیزی ہوتے ہیں نا جس پر یونلون کو لگا کہ یقینا یہ لوگ مجھے میسیز لی شاو سمجھتے ہیں اسی بات کا فائدہ اٹھا کر وہ بھی کہہ دیتی ہے کہ اس بات کو زیادہ پیلاو مات اصل میں میں اپنی آئیڈنٹیٹی کو سیکرٹ رکھنا چاہتی ہوں جان زیاؤدی بیٹے بیٹے ہی سو گئی تھی اور اسے بلکل وہی سپنا آتا ہے جب وہ پہلی بار لی شاو سے ملی تھی پھر جیسے ہی اس کی آنکھ کلی تو اسے غصہ آ رہا تھا کہ مجھے لی شاوی خواب میں کیوں آیا میں تو اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی آخر وہ میرٹ جو ہے دوسری طرف سے موچم اس کے پاس کچھ ڈاکومنٹس لے کر آیا کہ اسے بہت سے سائن کروانا ہے تم ان کی سیکرٹری ہو تو یہ تمہارا ہی کام بنتا ہے وہ فوراں سے بولی کہ نہیں نہیں مجھے کچھ ضروری کام ہے تم خود ہی سائن کروالو بلکہ یہ کچھ اور ڈاکومنٹس ہے پلیز یہ بھی اپنے ساتھ لے جانا یہ کہہ کر وہ سب کچھ موچم کے ہاتھوں چھوڑ کر بھاگ گئی ادھر موچم کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخری سے ہوا کیا نیکس سین میں یونلون کو دکھایا جاتا ہے چونکہ لی شاو کے مسکے لگا رہی تھی اسے اپنے ساتھ باہر جانے کے لیے کہتی ہے پھر لی شاو اسے کوئی بھاو نہیں دیتا بلکہ کہنے لگا کہ تمہیں ہر چوٹی موٹی بات کے لیے میرے آفیس میں بھی آنے کی ضرورت نہیں اگر کوئی کام بھی ہو تو فیڈی یا موچم کو کہہ دیا کرو وہی تمہارا کام کر دیا کریں گے مگر جب جیانزیاؤدی اس کے آفیس میں اس کے لیے چائے لے کر آئی تو لی شاو اسے بہت ہی پیار بری نظروں سے دیکھ رہا تھا جو ادھر یونلون کو تو بلکل بھی اچھا نہیں لگا اس نے جان بوجھ کر جیانزیاؤدی کے ہاتھ پر چائے گرا دی یہ کہہ کر کہ مجھے گرم چائے نہیں پسند ادھر لی شاو فوراں سے اٹھ کر اس کا ہاتھ دیکھنے لگا پہلے تو جیانزیاؤدی دکھا نہیں رہی تھی کہ نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں تو وہ زبردستی دیکھ لیتا ہے اور پھر اسے اپنے ساتھ ہسپیٹل لے گیا نیکسین ہسپیٹل کا دکھایا گیا جہاں جیانزیاؤدی نے اپنے ہاتھ پر پٹی کروا دی تھی اور وہ لی شاو سے کہتی ہے کہ اتنا زیادہ بھی نہیں جلا بس تھوڑا سا ہی زخم تھا تاکہ وہ اپنی وائف کو نہ ڈانٹے مگر لی شاو الٹا اسے ہی ڈانٹنے لگا کہ تمہیں ضرورت کیا تیچائے بنانے کی آئندہ تم بلکل بھی ککنگ نہیں کروگی اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا میں بنا دیا کروں گا یہاں ان دونوں کی بیچ میں حسی مزاگ سٹارٹ ہو جاتا ہے اسی دوران دوسری طرف ایک آدمی اپنی بیٹی کے پیسے لے کر جانا چاہ رہا تھا اور وہ نہیں دیتی یہ کہہ کر کہ میں نے اسے گرینٹ پا کے علاج کے لیے رکھے ہیں آپ کو اسے بھائیہ کو نہیں دینے چاہیے جانزیاو دی فوراں سے جا کر ان سے لڑنے لگی کہ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتے فوراں سے ان کے پیسے واپس کرے وہ اتنی آسانی سے تو واپس نہیں کرتے مگر جب لی شاو نے غستے میں ان کو کہا تو وہ بھی واپس کر دیتے ہیں کیونکہ اور کوئی رستہ بھی نہیں بچا تھا لیکن اس لڑکی کو یہ کہتے ہوئے جلے گئے کہ مجھے افسوس ہے کہ تم میری بیٹی ہو جس پر تو اس لڑکی کو کافی زیادہ برا لگا جانزیاو دی اسے سمجھانے لگی کہ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے لی شاو نے بھی اسے اپنا کارڈ دے دیا کہ اگر تمہیں جوب کی ضرورت ہے تو تم میری کمپنی میں آ سکتی ہو اس لڑکی کے جانے کے بعد جانزیاو دی لی شاو کو بتاتی ہے کہ میرے ڈیڈ بھی کچھ اس طرح کے ہیں انسان تھے انہوں نے میرا نام وہ ابھی بتانے ہی لگتی ہے کہ جانزیاو دی رکھا تھا کہ دوسری طرف سے ڈاکٹر نے آواز دے دی کہ تم اپنی میڈیسن لے جانا تو بھول ہی گئی ہو اس لیے یہ والا قصہ تو بیچ میں ہی رہ گیا اور وہ بتا ہی نہیں پائی نیکس سین اگلی صبح کا دکھایا جاتا ہے جہاں جانزیاو دی نے کچھ فائلز پکڑ کر رکھی تھی مجھے مجھے دیکھ کر فائلز لے لیتا ہے کہ اس میں میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں جب اس نے اسے تھینکیو کہا تو یہ بولا کہ اس کی ضرورت نہیں کیونکہ مجھے پوسٹ نے ہی کہا ہے تمہاری ہیلپ کرنے کے لیے اسے سن کر کافی زیادہ اچھا لگا اسی دوران موچم کو اس کے بیٹے کی کول آئی اور وہ اس سے پیار بری باتیں کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے جو سن کر جانزیاو دی سوچنے لگی کہ کیا موچم نے بھی شادی کر رکھی ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں نے موچم اور لی شاو کے بارے میں جو پہلے سوچ کر رکھا تھا وہ غلط تھا تب تک یہاں یونلون بھی پہنچائی اسے پوچھنے لگی کہ تمہارا ہاتھ کیسا ہے ماف کرنا میرا ارادہ تمہیں چوٹ پہنچانے کا نہیں تھا میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ تم لی شاو سے ذرا ڈسٹنس پر رہو کیونکہ تم اس کی سیکیٹری ہو اور تمہیں پتا تو ہے کہ آفس میں ویسے بھی جھوٹے رومرز جلدی ہی پہل جاتے ہیں میں اس کی وائف ہوں تو تم یہ بات تو سمجھ ہی سکتی ہو نا جیان سے آودی سوچنے لگی کہ شاید لی شاو مجھے ہسپیٹل لے کر گیا تھا اس لیے انہوں نے میس انڈسٹوٹ کر لیا کہنے لگی کہ جی ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گئی جو کہہ کر وہ چلی گئی کیونلون جانتی تھی کہ وہ یہ کام صرف ہی موشنلی بلیک میل کر کے ہی کر سکتی ہے ادھر جیان سے آودی کو کافی زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ ان ہائی ہیلز میں تو چل چل کر میری بری حالت ہو گئی ہے آخر اس سے جان کب چھوٹی گی یہ باتیں کرتے کرتے وہ وہیں پر سو بھی گئی دوسی طرف سے لی شاو اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ آ رہا تھا اور جب اس نے اسے اتنے مزے سے سوتے ہوئے دیکھا تو فوراں سے اپنا فون نکال کر اس کی کیوٹ سی پکچرز لے لیتا ہے اسے اپنا بلیزر بھی اتار کر پہنا دیا تاکہ اسے تھنڈ نہ لگے جاتے جاتے اس نے جیان زیادی کے فیٹس کو دیکھا جو کہ ہائی ہیلز کی وجہ سے ریڈ ہو چکے تھے تو اس نے فوراں سے جا کر اس کے لیے فلیٹ جھوٹا لا دیا اور ٹیبل پر رکھ کر چلا جاتا ہے نیکسین میں جب وہ نین سے اٹھتی ہے اور اس نے خود پر اوڑا ہوا وہ بلیزر دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ یقیناً یہ لی شاؤں نے ہی کیا ہوگا اور پھر جب اس نے باکس اوپن کر کے جوتے دیکھے تو اسے اچھا تو ضرور لگا مگر تبھی اسے یونلون کی بات یاد آ جاتی ہے تو پھر وہ فوراں سے اٹھ کر وہ دونوں ہی چیزیں واپس کرنے کے لیے چلی گئی کیونکہ وہ کسی اور کے ہزبنٹ پر دورے تو نہیں ڈال سکتی نا لی شاؤں تو آفیس میں نہیں تھا مگر وہ دونوں ہی چیزیں وہی پر رکھ کر چلی گئی نیکسین میں یونلون کو دکھایا جاتا ہے جس نے اچانک سے ہی لی شاؤں کے فون میں جان زیاودی کی پکچر دیکھ لی وہ سمجھ گئی کہ لی شاؤں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ وہ کسی اور کو لائک کرتا ہے یقیناً وہ یہی لڑکی ہوگی تب تک لی شاؤں بھی نکل آیا اور اسے پوچھنے لگا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو یہ بھی چونک کر کہنے لگی کہ کچھ نہیں میں تو بس یہ پوچھنے کے لیے آئی تھی کہ ہم باہر جا کر ساتھ میں لنچ کریں جس پر اس نے اسے ڈانڈ دیا کہ میں نے تمہیں کہا تانا کہ میرے آفیس میں مت آنا اب جاؤ یہاں سے یولون بھی سن کر غصے میں باہر جانے لگی یہاں اسے اس کی کلیک ملی چونکہ آفیس کے ایمپلوئیز کی انفرمیشن لی شاؤں کے پاس لے کر جا رہی تھی جب یولون نے جان زیاودی کی انفرمیشن دیکھی اور وہاں سے اسے پتا چلا کہ وہ میرڈ ہے تو دل ہی دل میں خوش ہونے لگی کیونکہ جب لی شاؤں کو اس کے بارے میں پتا چلے گا تو وہ بھی اسے لائک نہیں کرے گا فوراں سے اس کے ہاتھ سے وہ ڈاکومنٹس لے کر خود ہی لی شاؤں کے پاس پہنچا دیتی ہے کہ یہ تمہارے کچھ ایمپورٹن ڈاکومنٹس ہے اسے دیکھ لینا اور پھر ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی مگر لی شاؤں نے اسے دیکھا تک نہیں بس ایسے ہی اٹھا کر ڈسٹ بین میں ڈال دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کچھ زیادہ ضروری نہیں ہوں گے ایک سین اگلی صبح کا دکھایا گیا جہاں فیڈی بہت ہی حیران ہو کر جانز یعودی سے پوچھ رہا تھا کہ کیا تم میرڈ ہو فو بولی کہ ہاں اس میں اتنی حیران ہونے والی کیا بات فو فیڈی کہنے لگا کہ آفیس میں یہ رومر پہلا ہوا ہے کہ تم میرڈ ہو اور پھر بھی بوس کو سیڈیوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی مجھے تو یہ سن کر بلکل بھی اچھا نہیں لگا اسی طرف سے یولن بہنچائی جس نے فیڈی کو اپنے بگواز بند کرنے کے لیے کہا جانز یعودی بولی کہ نہیں نہیں یہ جھوٹ ہے میرا بو سے کوئی بھی لینا دینا نہیں وہ بھی کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں کہ اس میں تمہاری کوئی بھی غلطی نہیں تم بس ان سے ذرا ڈسٹنس پر رہا کرو اصل میں یہ سارے رومرز اسی نے ہی پہلائے تھے دوسری طرف لی شاو کو بھی ڈیفرنٹ ای میلز آ رہے تھے کہ سی ای او ہو کر تم اپنی سیکیٹری کے ساتھ افیر چلا رہے ہو تمہیں شرم آنی چاہیے اسے سمجھ نہیں آ رہے کہ آخر یہ ای میلز آ کہاں سے رہے ہیں دوسری طرف سے جانز یعودی بھی اس کے آفیس میں انٹر ہو گئی اور اپنا ریزائنیشن لیٹر رکھ دیتی ہے کہ مجھے معاف کر دے جو میری وجہ سے آپ کو تکلیف اٹانی پڑی مگر میں یہ جوب چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں وہ تو الٹا اسے ہی ڈانٹنے لگا کہ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا ریزائن دینا ہی اس بات کا پورا سلوشن ہے حالانکہ تم جانتی ہو کہ اس میں تمہاری کوئی بھی غلطی نہیں تھی اسے تو لوگوں کو یہی لگے گا کہ وہ سارے رومر سچے تھے جانز یعودی بولی کہ مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کیا آپ نے کبھی اپنی وائف کی فیلنگز کے بارے میں سوچا لی شاو اس بات پر غصہ ہو گیا کہ میں اس لڑکی کے بارے میں سوچوں ہی کیوں میں نے صرف اس کے ساتھ میری سرٹیفیکیٹ بنوایا تھا وہ بس مجھ سے پیسے چاہتی ہے اور کچھ بھی نہیں جو کہنے کے بعد وہ اس کے پاس آتا ہے اور بہت ہی پیار سے سمجھانے لگا کہ دیکھو تمہیں ان رومرز کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر یہ رومرز ہے تو کیوں نہ ہمی نے سچ کر دے جو کہنے کے ساتھ ساتھ وہ جیان زیاودی کو کس کرنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ بولی کہ نہیں تمہیں ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ میں میرڈ ہوں لی شاو کو تو یہ اب بھی پہلے کی طرح مزاق ہی لگ رہا تھا پوچھنے لگا کہ اگر تم میرڈ ہو تو تمہارے ہزبینڈ کا نام کیا ہے جو کہ جیان زیاودی کو تو پتا تک نہیں تھا بس اتنا بتایا کہ میری شادی کو تین سال ہو گئے لی شاو بولا کہ تمہاری شادی کو تین سال ہو گئے اور تمہیں ہزبینڈ کا نام تک نہیں پتا کیا تم میرے ساتھ مزاق کر رہی ہو خیر میں اپنی اس نام کی وائف کو ڈائیورس دینے والا ہوں تم بھی اپنے ہزبینڈ سے ڈائیورس لو اور وہ بھی جتنا جلدی ہو سکے جیان زیاودی پوچھنے لگی لیکن کیوں اور آخر کار وہ بھی اس کا جواب دے دیتا ہے کیونکہ میں تمہیں بہت ٹائم سے لائک کرتا ہوں نیکس سین میں جب فیزو کو پتا چلا تو وہ کافی زیادہ خوش تھی کہ لی شاو نے تم سے اپنی فیلنگز کونفیس کی وہ اس کے موہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی کہ آرام سے آپ کیا اعلان کروگی فیزو بھی اس سے یہی کہہ رہی تھی کہ میں جانتی ہوں تم لی شاو کو پسند کرتی ہو اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اپنے ہزبینڈ سے ڈائیورس لے لو کیا تم اس کے ساتھ پوری لائف گزار سکتی ہو جسے تم نے دیکھا تک نہیں جان زیاودی بولی کہ میں کیسے کہوں میرے پاس تو اس کا نمبر تک نہیں خیر رکھو ذرا شاید میرے ڈیڈ نے مجھے ایک بار اس کا نمبر سینڈ کیا تھا پھر وہ ڈیڈ کے چیٹ بوکس سے وہ نمبر نکال لیتی ہے اور فیزو کو دے دیا کیونکہ فیزو کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے تمہارے ہزبینڈ کو میسج کر دیتی ہوں پھر فیزو نے لی شاو کو میسج کر دیا کہ چلو ہم ڈائیورس لیتے ہیں جو دیکھ کر تو وہ کافی زیادہ خوش ہو گیا کہ جس لڑکی کو میں آسمان پر ڈونڈ رہا تھا وہ زمین پر ہی مل گئی پھر یہ دونوں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ کل صبح نو بجے ہم دونوں ہی سیول افیئر آفیس کے سامنے ملیں گے ادھر جانز یعودی کہہ رہی تھی کہ باقی سب تو ٹھیک ہے مگر مجھے یہ نمبر اتنا فیملیر کیوں لگا چیسے میں نے پہلے بھی اسے کہی دیکھا ہو جبکہ ادھر لی شاؤ تو بہت ہی زیادہ خوش تھا اسے سمجھ نہیں آتی کہ خوشے کے مارے کیا کروں مجھے ہم کو بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آخر بوس کو ہو کیا گیا نیکس سین اگلی صبح کا دکھایا گیا جہاں لی شاؤ بہت مزے مزے سے تیار ہو گیا تھا کیونکہ آج وہ فائنلی جیانز یعودی کو ڈائیورس دے دینے والا ہے دادی کے رکنے پر بھی وہ نہیں رکتا جس پر دادی طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کرنے لگی اور وہ کہتا ہے کہ اچھا اچھا بتائیں بھی کیا کہہ رہی تھی وہ بولی کہ مجھے یہ بتاؤ تم اپنی وائف کو گھر کب لے کر آنے والے ہو جس پر تو لی شاؤ کا موڑ ہی آف ہو گیا پوچھنے لگا کہ دادی آپ جیان لنگ کو پسند کرتی ہے نا وہ بولی کہ ہاں بلکل تو لی شاؤ کہنے لگا کہ میں جیانز یعودی کو ڈائیورس دینے والا ہوں کیونکہ میں آپ کے لیے جیان لنگ کو گھر لانا چاہتا ہوں ادھر دادی تو سن کر حیران ہو گئی کہ یہ میرے بچے کو کیا ہو گیا دونوں لڑکیاں ایک ہی تو ہے وہ بتانے ہی والی تھی کہ اس نے بیچ میں ہی روک دیا کہ اچھا اچھا دادی میں آپ کی ساری باتیں بعد میں سنوں گا فیلحال مجھے ضروری کام کے لیے جانا ہے اب مجھے روکیے گا مت اور یہ کہہ کر چلا گیا ادھر دادی سوچنے لگی کہ اس اولو کے پٹے کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ جان لنگ ہی جان زیاؤدی ہے نیکس سین میں جب وہ سیول افیار آفیس پہنچا اور اس نے جان زیاؤدی کو دیکھا تو حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو وہ بھی یہی سوال پوچھتی ہے یہ بولا کہ میں تو اپنی وائف کو ڈائیورس دینے کے لیے آیا ہوں جان زیاؤدی بھی پوچھنے لگی کہ تمہاری وائف یونلون ہی ہے نا اس پر لی شاو کہنے لگا کہ توبہ توبہ میرا تو اسے کوئی بھی لینا دینا نہیں بلکہ میری وائف کا نام تو جان زیاؤدی ہے جو سن کر تو وہ بیچاری بھی شوکت ہو گئی دیمی آواز میں کہنے لگی کہ تب ہی تو میں کہوں کہ وہ نمبر اتنا فیملیئر کیوں تھا جو بات ادھر لی شاو نے بھی سن لی اور کہنے لگا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ہی جان زیاؤدی ہو اب وہ تو ایسے دکھانے لگی جیسے میں سب کچھ پہلے سے ہی جانتی تھی اور مجھے کوئی بھی شوکت نہیں لگا مگر لی شاو کو بھی اچھے سے پتا تھا کہنے لگا کہ تب ہی تو میں کہوں کہ دادی تمہیں اتنا لائک کیوں کرتی ہے جبکہ وہ تو میری وائف کو پسند کیا کرتی تھی خیر اب وہ اتنا زیادہ خوش تھا کہ ادھر ادھر دے کے بغیر فوراں سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کس کرنے لگا وہ خود کو چھڑاتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو لیکن اب تو جانزیاو دی اس کے افیشل وائف تھی اسے کس کرنے کے لیے اس کو کسی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں یہ کہہ کر وہ دن دہاڑے ہی اسے کس کر دیتا ہے جانزیاو دی کہنے لگی کہ تمہیں تو ذرا شرم نہیں آ رہی اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو اور لی شاو بولا کہ اگر کوئی دیکھ بھی لے تو کیا تم میری وائف ہو یہاں باتوں ہی باتوں میں اس نے بتایا کہ شاید تمہارے ڈیڈ کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ تم ہمارے گھر پر ہو اس لیے تو وہ دادی کی برتڑے والے دن ہمارے گھر آئے تھے وہ بولی کہ میں نے تو نہیں دیکھا کب آئے جس پر وہ کہتا ہے جب تم واش روم گئی تھی یا پھر تم واش روم گئی ہی نہیں تھی وہ بولی کہ ہاں میں واش روم نہیں گئی تھی بلکہ میں تمہارے روم میں وہ پکچر دیکھنے کے لیے گئی تھی پھر اس کے پاس آ کر اسے زوروں سے پینچ کر دی کہ تمہاری یہ ہمت تم نے مجھے دیکھا تک نہیں تھا اور میری پکچر کو بھی خراب کر دیا تو مجھ سے اتنا زیادہ نفرت کرتے ہو اب وہ بیچارہ بھی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو کیا ہی جواب دیتا اور اسے کیا پتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہوگی جس سے اسے پیار ہو جائے گا اسی کے ساتھ ہمیں فلیش بیک کا سین دکھایا گیا کہ جب جیان زیعودی شادی کے بعد بروڑ بھاگ گئی تھی تو دادی ماں ان دونوں کی شادی کی پکچر لی شاو کے روم میں رکھ دیتی ہے تاکہ جب جب لی شاو اس پکچر کو دیکھے تو اسے یاد آئے کہ وہ میرڈ ہے اور وہ کسی بھی دوسری لڑکی کے بارے میں نہ سوچے مگر جب رات کو لی شاو گھر آیا تو وہ کافی زیادہ ڈرنگ تھا اور جیان زیعودی کے بارے میں سوچ سوچ کر اسے خصہ بھی آ رہا تھا کہ خود کو سمجھتی کیا ہے ایک تو دادی نے میری شادی اسے زبردستی کروا دی اور اوپر سے وہ ایسے ایٹیٹیوڈ دکھا کر بھاگ گئی جیسے کہ میں اسے لائک کرتا تھا پھر جب اس نے اپنے سامنے وہ میرڈ سرٹیفیکیٹ کی پکچر دیکھی پھر تو اسے جان زیعودی پر اور بھی زیادہ غصہ آنے لگا اور جلدی سے کوئی پرمنٹ مارکر ڈونڈ کر اس کی پکچر خراب کر دی جس کے بعد ہی اسے سکون ملا پریزنٹ میلی شاہ اسے پوچھنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے مجھ سے تو غلطی ہو گئی پر تم یہ بتاؤ جب تم نے مجھے ہوتل میں پہلی بار دیکھا تھا تو کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں جان زیعودی اسے کیسے بتاتی کہ میں نے بھی تمہیں دے کے بغیر ہی اس میریش سرٹیفیکیٹ کو پھینک دیا تھا فوراں سے بات بدل کر کہنے لگی کہ اب تم یہ کہو گے کہ ساری غلطی میری تھی وہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے بلکہ وہ تو اس کے پاس آ کر پیار سے سمجھانے لگا کہ نہیں نہیں میں ایسا تھوڑی کہہ سکتا ہوں چلو نہ آپ گھر چلیں دادی ماں تمہارا ویٹ کر رہی ہے جو کہنے کے بعد دونوں گھر جانے لگے یہاں دادی ماں تو ان دونوں کو ساتھ میں دیکھ کر کافی زیادہ خوش تھی کہ فائنلی مجھے میری بہو واپس مل گئی ہے اسے بتاتی ہے کہ اصل میں تمہاری دادی اور میں دونوں ہم بہت ہی اچھے دوست تھے جب تم پیدا ہوئی تھی اور میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو میں نے ٹان لیتی کہ میں تمہیں اپنی بہو بناوں گی جبکہ جانز یاودی سیڈ ہو گئی وہ کہتی ہے کہ میرے گھر والوں نے آپ لوگوں سے بہت بڑی برائیڈل پرائز لیتی پر میں جیسے بھی کر کے اس کو واپس کرنے کی کوشش کروں گی دادی بولی کہ نہیں بلکہ وہ اپنا خاندانی کڑا بھی اتار کر اسے پہنا دیتی ہے یہ کہہ کر کہ مجھے تم سے بس گرینڈ سن چاہیے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں لی شاو بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ان پیسوں کے بارے میں تم بلکل بھول ہی جاؤ اسے اس کی فیورٹ گرل مل گئی تو اسے اور چاہیے ہی کیا تھا نیکسین اگلی صبح کا دکایا گیا جہاں لی شاو جانز یاودی سے کال پر بات کر رہا تھا کہ میں کار پارک کرنے کے لیے کیا گیا تم آفیس تک پہنچ گئی کم از کم میرا ویٹ تو کرتی وہ بولی کہ میں ساری رات تمہارے ساتھ رہی صبح تمہارے ساتھ ہی آفیس آئی ابھی بھی تم گلے شکوے کر رہے ہو اگر ہم دونوں کمپنی میں ساتھ میں انٹر ہوں گے تو سب ہم سے سوال کریں گے نا اور ابھی میں کسی کو بھی ہمارے بارے میں نہیں بتانا چاہتی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سارے رومرز یونلون نے ہی پہلائے ہیں اس طرح وہ سب کے سامنے امبرس ہوگی جو کہ وہ نہیں چاہتی پال کٹنے کے بعد یہاں اس کا بھائی پہنچایا جو کہتا ہے کہ فائنلی تم مل ہی گئی ہو چلو اب میرے ساتھ گھر چلو میرے بیٹے سے ملو اور اس کے لیے کچھ گفٹس لے کر جا جیان سیاو دی بھی اس کے ساتھ بہت بری طرح سے پیش آنے لگی کہ میں جانتی ہوں تم لوگوں کو مجھ سے صرف پیسے ہی چاہیے اسے تھپڑ بھی مار دیتی ہے کہ جب ڈیٹ زبردستی میری شادی کروا رہے تھے تب تو تم نے ایک لفظ تک نہیں بولا اور آج تمہیں میں یاد آگئی ہوں وہ بھی باتوں ہی باتوں میں غصہ ہو جاتا ہے اسے تھپڑ ماننے لگا کہ لی شاہ نے ان ٹائم پر آ کر اس کا ہاتھ روک لیا کہنے لگا کہ تم لوگ پہلے ہی جیان زیاو دی کے نام پر بہت سارا پیسہ لے چکے کیا تمہیں شرم نہیں آ رہی کہ تم اس کے سامنے دوبارہ آگئے ہو اس طرح وہ اسے بگا دیتا ہے یہاں جان زیاو دی کافی زیادہ ایموشنل ہو گئی کہ میری فیملی نے مجھے کبھی بھی پیار نہیں کیا جس پر لی شاہ اسے ہولڈ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری پیاری سی وائف میں ہوں نا تمہیں بہت سارا پیار کرنے کے لیے وہ تو فوراں سے خود کو چڑانے لگی کہ کیا کر رہے ہو کوئی ہمیں دیکھ لے گا مگر لی شاہ کہتا ہے کہ اگر دیکھ بھی لے تو کیا ہم دونوں لیگل کپل ہیں اور ویسے بھی یار آج میں تین دن کے لیے بزنس ٹرپ پر جانے والا ہوں اگلے تین دن تم مجھے نہیں دیکھو گی تو فیلحال تم مجھے خود کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے دو اس کے باوجود بھی جان زیاو دی خود کو چھڑا کر بھاگ گئی کہ اپنے آفیس میں جاؤ پتہ نہیں تمہیں صبح صبح کیا ہو گیا جبکہ لی شاہ کو تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ جس سے وہ پیار کرتا تھا تو اس کی وائف ہی نکلی اس کے بعد نیکس سین میں یون لون جان زیاو دی کے پاس آ کر اسے کہتی ہے کہ میں نے تم پر بہت بروسہ کیا تھا مگر تم نے میرا بروسہ توڑ دیا آج بھی تمہیں لی شاہ کے بہت قریب دیکھا گیا تھا اگر تو تمہیں یقین نہیں آ رہا تو یہ رہا میرے پاس پروف ہے وہ جب جان زیاو دی کو اس طرح کی باتیں سنا رہی تھی دوسری طرف سے سپروائزر بومنگ پہنچایا جو جانتا تھا کہ یون لون ہی بوس کی وائف ہے وہ بھی اسی بات کا فائدہ اٹھا کر جان زیاو دی کو ڈانٹنے لگتا ہے کہ اگر تمہارا اسی طرح ہی بہیوئر رہے گا تو میں تمہیں ابھی کے ابھی فائر کرتا ہوں جبکہ یون لون اچے سے جانتی تھی کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی کہنے لگی کہ نہیں نہیں اتنی بڑی سزا دینے کی کوئی ضرورت نہیں میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ تم لی شاہ سے ڈسٹنس پر رہو لیکن اب جان زیاو دی تو سب کچھ سچ جانتی تھی کہنے لگی کہ یہ تم مجھے کیوں کہہ رہی ہو لی شاہ کو ہی کیوں نہیں کہہ دیتی جس طرح ایٹیٹیوڈ میں جان زیاو دی بھی اس سے بات کرنے لگی سپروائزر اسے دیرے سے سمجھانے لگتا ہے کہ پاگل لڑکی یہ بوس کی وائف ہے تم اس سے پنگل ہوگی کیا وہ بھی دیمے سے ہی پوچھنے لگی کہ آپ کو کیسے پتا کہ یہ بوس کی وائف ہے بھی یا نہیں خیر میس یونلون آپ کی بوس سے شادی ہو چکی ہے اور اب آپ واپس بھی آ گئی تو کیوں نہ آپ ہمیں کوئی ٹریٹ ہی دے دے یا میں تو کہتی ہوں کہ ہمیں لی مینشن لے جائے اسی بہانے ہم دیکھ بھی لیں گے ادھر یونلون تو جانتی تھی کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی وہ بہانہ کرنے لگی وہ بہانہ کرنے لگی کہ فیلحال تو نہیں لے کر جا سکتی مگر پھر کبھی تب تک یہاں فیڈی اور اس کی کلک بھی پہنچاتی ہے یونلون بھی اور کیا ہی کرتی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے آج لنچ کے لیے میں تم لوگوں کو لی مینشن لے کر جاؤں گی نیکسین لی مینشن کا دکھایا گیا چہہاں یونلون ان سب کو لے تو آئی اور وہ شکر کرتی ہے کہ ویلا کا دور اپن تھا ورنہ تو میں ان کے سامنے امبرس ہی ہو جاتی پھر سرونٹ سے کہنے لگی کہ تم جا کر اپنا کام کرو میں بس دوستوں کو یہاں پر لنچ کرانے کے لیے لے کر آئی تھی دل ہی دل میں تو اسے ڈر لگ رہا ہوتا ہے مگر جانز یعودی نے سرونٹ کو اشاروں میں ہی ویسا کرنے کے لیے کہا چیسا کہ اس نے کہا اس کے بعد یونلون ان کے لیے کچھ لینے کے لیے جانے والی تھی تو سپروائزر بولا کہ آپ کیوں جا رہی ہو جانز یعودی کو بیج دو بلہ اس کی اوقات ایک میٹ سے زیادہ اور ہے بھی تو نہیں جانز یعودی کو اس پر غصہ تو کافی زیادہ آیا مگر وہ چلی جاتی ہے اور جلدی سے فرائز اٹھا کر لے آئی یونلون کو بھی ایک لمحے کے لیے خیال تو آیا کہ یہ لڑکی اس گھر میں اتنا کانفیڈنٹلی کیسے پھی رہی ہے مگر خیر پھر وہ اس بات کو اگنور کر دیتی ہے فیڈی اور کلیگ یونلون کے سامنے لی شاو کی تعریف کرنے لگے کہ آپ کتنی اچھی ہونا کہ آپ کو اس کے جیسا ہزبنڈ ملا اتنا ہینڈسم یونلون بولی کہ ہاں تم لوگ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو مگر کبھی کبھی اتنا ہینڈسم ہونا بھی اس کی وائف کے لیے عذاب ہی بن جاتا ہے نا تم لوگ یہ سوچو کہ کتنی مکیا اس پر چھپکتی ہوں گی سپروائزر بولا کہ میڈم آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اس طرح کی کچھ مکیوں کو تو میں بھی جانتا ہوں چیان زیادی سمجھ گئی کہ وہ میرے بارے میں ہی بات کر رہا ہے کہنے لگی کہ تم سیدھا سیدھا میرا نام ہی کیوں نہیں لے دیتے وہ بولا کہ میں نے تمہاری بات ہی کب کی اور ہاں یہ تو سب جانتے ہی ہے کہ تم مسٹر لی شاو کو سیڈیوس کرنا چاہ رہی تھی وہ تو میڈم کی اچھائی ہے کہ انہوں نے ابھی تک تمہیں اس گھر سے باہر نہیں نکالا اور نہ ہی جوب سے جان زیادی یولن سے کہنے لگی کہ ویسے تم بہت اچھی ایکٹر ہو مجھے تو تمہاری ایکٹنگ کی داد دینی چاہیے وہ بولی کہ کیا مطلب تم کہنا کیا چاہتی ہو سپروائزر بھی اسے ڈاٹھتے لگا کہ پاگل لڑکی تم ابھی بھی میڈم کی اچھائی کا فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہو ادھر جان زیادی نے فائنلی مان ہی لیا کہ ہاں میں مسٹر لی شاو کو سیڈیوس کر رہی تھی اب بتاؤ کیا کر لوگے تم سب لوگ جو سن کر سپروائزر بولا کہ دیکھا تم سب نے آخر کار اس نے مان ہی لیا فیڈی اور اس کی کلیک بھی جلدی سے یولون کے سائٹ پر چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ تھی تو غلط بات تھی جبکہ جان زیادی بولی کہ اس میں شرم کی کیا بات میں اور لی شاو لیگلی ہزبنڈ وائف ہے جو سن کر تو وہ سب ہی حیران ہو گئے کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا سپروائزر کہتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا اگر ایسا ہوا نہ تو میں وہ ٹیبل کھا لوں گا جان زیادی کہتی ہے کہ نہیں نہیں وہ والا بہت ایکسپینسیو ہے تم کچھ اور کھا لینا جبکہ یولون سوچ رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیا سچ میں ہی یہ لی شاو کی وائف ہوگی جب اسے پوچھا گیا کہ تم کوئی پروف دو کہ تم لی شاو کی وائف ہو تب اسے یاد آیا کہ میرے پاس تو ایک بھی میریج سرٹیفیکیٹ نہیں جو میں انہیں دکھا سکتوں سپروائزر فیڈی اور وہ اس دوسری لڑکی کو بھی سمجھانے لگا کہ تم دونوں بھی جیان زیادی کے ساتھ اپنی دوستی ختم کر دو فرنا تو تم دونوں کی جوب بھی خطرے میں پڑ جائے گی جس پر وہ دونوں بھی جیان زیادی سے سوری کر دیتے ہیں کہ پلیز ہم اپنی جوب نہیں کھونا چاہتے اور تم بھی ایسا بیہیوئر مت کرو بہتر ہوگا کہ فیلحال کے لیے یہاں سے چلی جاؤ سپروائزر بھی زبردستی اسے یہاں سے جانے کے لیے کہہ رہا تھا فو یولون سے بھی یہی کہتا ہے کہ میڈم آپ اسے کچھ کہہ کیوں نہیں رہی جبکہ جیان زیادی تو وہی پر بیٹھ جاتی ہے کہ اگر تم میں سے کسی میں اتنی حمد ہے تو مجھے یہاں سے باہر نکال کر دکھاؤ سپروائزر پروموشن کی لالچ میں اپنی پوری کوشش کر رہا تھا اسے باہر نکالنے کی کہ تب تک لی شاو بھی پہنچایا یہ کہتے ہوئے کہ کیا شور مچا رکا ہے تم لوگوں نے میرے گھر میں سپروائزر فوراں سے کہنے لگا کہ بوس یہ لڑکی آپ کا اور آپ کی وائف کا ریلیشنشپ خراب کرنا چاہتی ہے نا اس لیے میں اسے آپ کے گھر سے باہر نکال رہا تھا یونلون بھی چلدی سے آگے آتے ہوئے بولی کہ میں ساری چیزیں آپ کو بعد میں اکسپلین کروں گی پہلے اس لڑکی کو گھر سے باہر نکالو سپروائزر کہتا ہے کہ ہاں فائنل اس نے مان لیا کہ یہ آپ کو سیڈیوز کر رہی تھی جان سے آوتی اٹھ کر لی شاو کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور اسے پوچھنے لگی کہ آپ تو کل آنے والے تھے نا آج کیوں آ گئے جس پر وہ بھی اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا کیونکہ میں تمہیں میس کر رہا تھا اس لیے جیسے ہی میرا کام ختم ہو گیا تو میں گھر واپس آ گیا پھر ان باقی سب کو بھی بتانے لگا کہ جان زیاؤدی میری وائف ہے میں کمپنی میں یہ بات بتانا چاہتا تھا مگر اس سے پہلے ہی سب نے میس انڈسٹوٹ کر لیا اور یہ کوئی ابھی کی بات نہیں بلکہ جان زیاؤدی اور میری شادی کو تین سال ہو گئے جو سنکر تو سب بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیشاو بولا کہ تم لوگوں کو پروف ہی چاہیے نا پھر وہ ان سب کے سامنے جان زیاؤدی کا ہاتھ پکڑ کر اسے کس کرنے لگا اور کہتا ہے کہ اب تو تم سب کو یقین آ گیا ہوگا نا سوپروائزر نے فوراں سے یوٹن لے لیا اب وہ یونلون کو ہی برا کہنے لگا کہ تم اب تک ہمارے سامنے ایکٹنگ کرتی رہی جبکہ فیڈی اور اس کی گلی کو بھی ڈر لگ رہا تھا کہ اب ہمارا کیا ہوگا ہماری جوپ تو سمجھو گئی جان زیاؤدی سوپروائزر سے کہتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ تم اس ٹیبل کو کھا جاؤ گے اب کھاؤ نا فو بولا کہ میڈم میں تو مزاگ کر رہا تھا پلیز مجھے ماف کر دیں اور ویسے بھی یہ ساری غلطی تو یونلون کی تھی جسے لی شاو بھی سمجھ گیا کہ میرے آنے سے پہلے ان لوگوں نے مل کر جان زیاؤدی کو بولی کیا اس لیے اس نے یونلون کو اپنا سامان پیک کر کے کمپنی سے باہر نکلنے کے لیے کہا یعنی کہ اسے جوب سے فائر کر دیتا ہے وہ اس کے سامنے کافی ایموشنل ڈراما رچانی کی کوشش کرتی ہے کہ تم اور میگ دوسرے کے لیے فیل کرتے تھے کیا تمہیں یاد نہیں لی شاو بولا کہ میں نہیں شاید تمہیں فیل کرتی تھی جس پر تو اسے اور بھی زیادہ غصہ آنے لگا وہ جان زیاؤدی کو تھپڑ مارنے والی تھی اور لی شاو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا پھر غصے میں اسے اپنے گھر سے باہر نکال دیتا ہے اس کے جانے کے بعد یہاں سپروائزر کی باری تھی اسے بھی جوب سے فائر کر دیا نہ چاہتے ہوئے اسے بھی جانا بڑا اب فائنلی فیڈی اور اس کی کلیک کی باری تھی یہاں جان زیاؤدی نے اسے روک لیا کہ نہیں نہیں انہیں فائر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ان کی غلطی تھی ہی نہیں وہ دونوں بھی بہت زیادہ خوش ہو گئے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ میڈم جان زیاؤدی بولی کہ خبردار اگر تم لوگوں نے مجھے میڈم کہا تو ہم لوگ پہلے سے ہی دوست ہیں ان دونوں کے جانے کے بعد لی شاو اپنے پاس سے رنگ نکال کر جان زیاؤدی سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں ہم دونوں ایک دفعہ دوبارہ سے شادی کرے وہ بولی پر اس کی کیا ضرورت ہماری شادی تو تین سال پہلے ہو چکی نا جس پر جے کہنے لگا پر ہماری کوئی پکچرز تو نہیں ہے کچھ سالوں کے بعد جب ہمارے بچے ہوں گے تو وہ ہماری پکچرز کے بارے میں پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گا ان کو میں ایسا بلکل بھی نہیں چاہتا کہ ان کے پاس ہماری پکچر ہی نہ ہو دیکھنے کے لیے اس طرح کی سویٹ سویٹ سی باتیں کرتے ہوئے وہ اپنی وائف کو پکڑ کر کس کرنے لگتا ہے جب وہ کس کر ہی رہا تھا اسی دوران دادی ماں بھی پہنچائی جو انہیں دیکھ لیتی ہے کہنے لگی کہ تم دونوں کنٹینیو رکو بس جلدی سے مجھے گرینڈ سن چاہیے جو سن کر تو یہ دونوں بھی کافی زیادہ امبیرس ہو گئے نیکس سین ویڈنگ کا دکھایا گیا چہاں ایک دفعہ پھر سے یہ دونوں دلہ دلہن بن چکے تھے لیشا اسے برائیڈل ڈریس میں دیکھ کر کس کرتا ہے جس سے کہ ان دونوں کی ویڈنگ کمپلیٹ ہو گئی اور اسی پیارے سین کے ساتھ ہماری اس سیریز کی ہیپی ہیپی اینڈنگ ہوئی